اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علیہ رسولی الگریم اما بعد محترم نادرین انسان کی زندگی میں چڑھاو اور اتار غمی اور خوشی آسانی اور آسانی کے مقابل میں سختی یہ تمام چیزیں انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں اور انسان ان چیزوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے اس زندگی میں انسان کے لیے دو چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چہروں کو انسان کبھی بھی بھول نہیں سکتا ایک چہرہ تو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہے اور دوسرا چہرہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا ہے جس کو آپ اپنی زبان نہیں کہیں گے کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے آپ کی حمد افضائی کرنے والا ہوتا ہے آپ کا سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جب مشکل آ جاتی ہے تو دوستی ختم کر لیتا ہے آپ سے مو چھپانے لگتا ہے آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ مشکل وقت آ گیا ہے اب جان اور مال کی خربانی اپنی دوست کیلئے پیش کرنی ہے تو اس وقت مو چھپانے لگتا ہے تو یہ دو چہرے ایسے ہیں کہ جسے انسان مرتے دم تک نہیں بل سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِی صحیح مسلم کتاب ذکر و الدعا حدیث نمبر سیمن زیرو ٹو ایٹ سات ہزا ٹائس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو ہمیشہ اپنا وطیرہ بنا لینا چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد حسبِ ستاعت کرتا ہے چاہے غمی کا وقت ہو پریشانی کا وقت ہو ایس و آرائس کا وقت ہو تعلقات استوار رکھنا چاہیے اور غمی کے وقت میں پریشانی کے وقت میں ساتھ نہ چھوڑ کر کے بلکہ ایسے انسان کا سپورٹ کرنا چاہیے ہیلپ کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے تعام کرنا چاہیے کیوں؟ اس کا سلح اس کو کیا ملے گا؟ کی عرص والا یہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے اگر آپ اپنے بھائی کی اگر آپ اپنے بہن کی ایک سہیلی اپنے سہیلی کی ایک خاتون اپنے پڑوسن کی ایک انسان اپنے بھائی کا ایک استعدار اپنے استعدار کا تعاون اور مدد کرتا رہتا ہے مشکل وقت میں اس کا سہارہ بن جاتا ہے اور اس کا حلم کر دیتا ہے تعاون کرتا ہے تو اس کی یہ محنت اور اس کا یہ عمل رائے گا نہیں ہوتا ہے بلکہ زمین و آسمان کا رم جو عرص پر مستوی ہے وہ رم اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث جو حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے نَمَّنْ نَفَّسَ أَنْ مُؤْمِنِنْ قُرْبَةً مِّنْ قُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ أَنْهُ قُرْبَةً مِّنْ قُرْبِيَوْا قیامت کی جو انسان اپنے کسی مومن بھائی کی دنیا کی مصیبت ٹال دیتا ہے اور دنیا میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی اس مصیبت اور پریشانی میں اپنے مومن بھائی کے کام آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کو قیامت کے دن جو سختی ہوگی جو پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ٹال دیتا سبحان اللہ اس لئے میرے دنی بھائیو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود غرض نہ بنیں انسان سیلفس نہ ہو بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر تعاون البدر و تقویٰ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ مشکل سے مشکل وقت ہو پریشانی سے پریشانی کا وقت ہو ایسے وقت میں تعلقات ختم نہ کیے جائیں بلکہ تعلقات جیسے خوشی کے وقت میں تھے ایسو آرائس کے وقت میں تھے آرام اور آسانی کے وقت میں تھے پریشانی کے وقت میں اس سے کہیں زیادہ تعلقات استوار ہونا چاہیے کیونکہ مومن ایک بندہ دوسرے بندے کو اسی وقت پہچانتا ہے ایک دوست اپنے دوست کو اسی وقت حقیقت میں پہچانتا ہے کہ جب وہ مشکل کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اگر مشکل کے وقت میں اس کا ساتھ وہ چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے دوستی کہا پدا نہیں کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے تعلقات قائم کریں ہمارے تعلقات ہوں ہمارے روابط ہوں تو ہمارے روابط خوشی اور آرائس کے وقت میں جیسے ہوتے ہیں وہ ایسے مشکل وقت میں بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون نئے اور بھلے کاموں میں کرنے کی پرشی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے وصحر اللہ ورہ نبی علیہ محمد وآلہ علیہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ